جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ نیکس آنے والے ایکزیمز کے اندر جو کہ ایف بی ایسی بی بی ایسی کے یا انٹی ایسی اور پی ٹی ایسی کے جو ایکزیمز ہونے جا رہے ہیں جو ابھی ابھی جو ریلیز ہوئی ہے جو اپلوڈ کی ہیں ایف بی ایسی اور بی بی ایسی کی جنب سے تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ سیکیوز ہیں دوستو یہ میں نے سب کو کمپائل کیا ایک ہی فائل کے اندر تو آئیے ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کرتا ہے شیئر کرنا سبسکرائب بھی کرنا ہمارے چینل کو تاکہ کہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور دوستو اپنے پاس آپ کو بھی رکھیں تاکہ آپ کو بتا جائے گا کہ آپ کو ان ایم سیکیوز میں سے آپ کو کتنے ایم سیکیوز آتے ہیں تو آج کے ہمارا جو فرسٹ ایم سیکیوز ہے ان دا کمپوزیشن آف دا ارث ایلومینیم زمین کی ترکیب میں ایلومینیم کا کتنا حصہ ہے تو دوستو اس کا انسر ہے ڈی ایٹ پوائنٹ ون پرسنٹ ہے ان دا الاپنے پوائم جو فرمزائی ڈیپس پارٹکئے پوائم پرسنٹ ہے آج جہو تو دوستو وہ مرینہ ترینج ہے تو اس کا انسر ہے ڈی ڈی Let's ohressing department چلے ایٹ پوائم ان две کھیڈسئیڈٹ ون پرسنٹ ہے جو ان اے پوائیں جو ہیں دوستو وہ اورپ ہے تو اس کا انسر ہے ڈی The deepest place in the Indian Ocean is جو انڈیا کا سمندر ہے اس میں سب سے گہرا جو حصہ ہے وہ کون سا ہے تو دوستو وہ سندائی ٹرنچ ہے تو اس کا آنسر ہے C And the next one is The highest waterfall of the world is دنیا کا سب سے گہرا جو گہرا کہہ دیا جو سب سے بڑا جو آفشار ہے تو دوستو وہ کون سا ہے تو وہ انجل ہے تو اس کا آنسر ہے The areas around the north and south with in the polar circles is called وہ area جو polar circle کے اندر آتا ہے مشرق اور جنوب کے بولز کے اندر میں تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں The fridge zone کہتے ہیں اس کا آنسر ہے Death valley in California USA is so called because of death valley California کے اندر ہے تو US کو کہتے ہیں دوستو کیوں کیوں کہ اس کے اندر اندر دوستو جو ہے hottest places ہوتی ہیں اس کا آنسر ہے one of the hottest places in the world تو اس کا آنسر ہے C and the next one is identify the largest ocean آپ نے ان میں سب سے بڑا سمندر جو ہے وہ بتانا ہے تو دوستو وہ pacific ocean ہے اس کا آنسر ہے A Mediterranean sea is connected to the Atlantic ocean by the state of Gibraltar Bearing state, Davis state, or Towerwood state تو دوستو جو Mediterranean سمندر ہے وہ authentic سمندر کے ساتھ state of Gibraltar کے ساتھ ملتا ہے تو یہ یہ جو آبنائی ہے وہ Gibraltar کے آبنائی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا آنسر ہے A and the next one is the Caribbean sea is linked with the pacific ocean by جو Caribbean sea ہے دوستو یہ یہ pacific ocean کے ساتھ کہاں پہ ملتا ہے کس کے ساتھ ملتا ہے تو دوستو اس کا آنسر ہے پنامہ کنال آنسر is B and the next one is the sea of the Japan is famous for جو جیپین کا سمندر ہے وہ مشہور ہے fishing areas کی وجہ سے مشہور ہے تو اس کا آنسر ہے C red sea is between جو red sea ہے وہ دوستو کن کے دمیان میں ہے تو red sea دوستو عربیہ اور افریقہ کے دمیان میں تو اس کا آنسر ہے A Alexandria is a sea port جو بندر کا ہے ایجپٹ کی تو اس کا آنسر ہے B and the next one is bearing state separate the Asia from جو bearing جو bearing آبشار ہے bearing سے جو آپ آبنائے وہ Asia کو الگ کرتی ہے کس کے ساتھ وہ دوستو امریکہ کے ساتھ الگ کرتی ہے تو اس کا آنسر ہے A and the next one is the longest mountain range in the world دنیا میں سب سے بڑا جو پہاڑی سلسلہ ہے دوستو وہ alps ہے اس کا آنسر ہے sorry ڈیز ہے تو اس کا آنسر ہے C and the next one is سپریس is an island in the جو سپریس ہے وہ آئی لینڈ ہے دوستو تو وہ کس کا آئی لینڈ ہے تو mediterion سی کا ہے تو اس کا آنسر ہے and 17 is which of the following country shares the water of the caspian سی کون سے ملک ہے جو کہ جو caspian سمندر ہے ٹھیک ہے اس کے پانی کو شیئر کرتے ہیں تو رشیہ بھی کرتا ہے آئرن آئران بھی کرتا ہے اور ازربائیجان بھی کرتا ہے تو اس کا آنسر ہے d and the park state separate the india from جو park state ہے وہ الگ کرتا ہے کسے سری لنکا کے ساتھ سے کرتا ہے الگ india کو and the 19 is a seaport دوستو بندرگاہ ہے دوستو ملیشیا کی بندرگاہ ہے تو اس کا آنسر ہے b and the next one is lack superior is lack superior ہے دوستو وہ دنیا کی سب سے بڑی fresh water کے حساب سے بڑی سب سے بڑی lack ہے تو دوستو اس کا آنسر ہے the world's largest fresh water lack اس کا آنسر ہے b and the next one is سیٹل is a سی پورٹ سیٹل جو سی پورٹ ہے دوستو وہ اس سے کی ہے اس کا آنسر ہے b which of the following states separate the italy from the sicily جو اس میں سے کون سی آبنا ہے جو کہ italy کو sicily کے ساتھ سے الگ کرتی ہے تو دوستو وہ کرتی ہے میسینہ تو اس کا آنسر ہے b identify the world's longest river with the length of six thousand five hundred twenty one kilometer دنیا کے سب سے لمبا دریا جو 6521 kilometer جس کے تو دوستو وہ ہے دریا نیل ہے اس کا آنسر ہے c which one is the longest river تو ان میں سے کون سا جو دریا سب سے لمبا دریا ہے تو دوستو وہ دیا سطر ہے پاکستان میں ان میں سے راوی چناب جیلم میں سے which of the following is the smallest sea ان میں سے کون سا ہے جو سب سے چھوٹا سمندر ہے تو دوستو وہ ہے سمندر sea of مامرہ اس کا انصر ہے which of the following river is located in اراک ان میں سے کون دریا جو دوستو وہ ہے دریا فرات ہے and the 27 is which of the following country Victoria falls is located جو Victoria fall ہے دوستو وہ زمبابی کے اندر ہے تو اس کا انصر ہے B and the 28 is which of the following water falls is located between america and canada اس میں سے کون سا ہے آپ شارف جو کہ america اور canada کے درمیان میں ہے تو دوستو وہ جو ہے وہ ہے نگارہ falls ہے اس کا answer ہے see identify the world's longest dam آپ نے ان میں سے سب سے بڑا dam بتانا ہے دوستو اس من کی تربیلہ اور منگلہ ڈیم تو دوستو سب کو بتائی ہے کہ تربیلہ ڈیم بہت بڑا ہے تو اس کا answer ہے سی اس کے بعد ہے جو ان میں سے کس ریجن کے اندر نیوزی لین جو ہے وہ پائے رہتا دوستو وہ سینیا کے اندر ہے تو اس کا answer ہے دی دا ورلڈ longest land is between زمینی زمینی سرحد سب سے جو بڑی ہے کن کے درمیان میں ہے تو دوستو سب کو بتائی سب سے بڑا جو border ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کا border بہت بڑا border ہے تو اس کا answer ہے the world's silver the world's silver producing country جو سب سے زیارہ جو سیلور جس جو ملک بنا دوستو میکسی کو ہے اس کا answer ہے ڈی والیٹا is the capital of the malta دوستو والیٹا جو ہے capital malta کا دار الحکومت ہے the united arab emirates comprises of the united arab emirates وقت سے ملک بنا تو ابو دابی بھی اس میں ہے شارجہ بھی ہے فجیرہ بھی ہے تو all of above تو دوستی لٹ ڈیزر is located in جو دوستی لٹ جو سہرا ہے وہ کس ملک کے اندر ہے تو دوستو وہ سب کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں 36 کا ایران کے اندر ہے نانگا پربت دوستو وہ ہمالیا رینج میں آتا ہے اس کے بعد ہے کسری مانترہ دوستو وہ سعودی آربیہ کی ہے جگہ ہے جہاں پر سعودی آربیہ کے وہ جگہ ہے کیونکہ دنس فوق وہاں پر پڑی رہتی ہے سعودی سعودی اندر گہری دھند ہوتی ہے سعودی 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 آر ایریے سعودی آر کی سعودی سعودی آر ایریہ سعودی سعودی آر ایریہ آریبیہ آف دی انجل کس ملک کو سیٹی آف انگل کا کہتے ہیں تو بینکوک کو کہتے ہیں تو اس کا آنسر ہے اے اندہ فورٹی فوریز ویچ پارٹ آف دا ورلڈ آف دی یورپ یورپ کا کوکپٹ کس کو کہتے ہیں تو دوستو وہ بیلجیم کو کہتے ہیں تو اس کا آنسر ہے اے دا ورلڈز لارجسٹ فیش کچھ کچھ کنٹری اس وہ کون سامنے کے جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ مشکلیاں پکڑتے ہیں تو وہ چائنہ کے اندر پکڑتے ہیں تو اس کا آنسر ہے بی دا ورلڈز لانگسٹ ریل روڈ ٹرنل سیکن ایز لوکیٹڈ ان دنیا کے سب سے بڑا جو ریل روڈ ٹرنل ہے ٹرنل ہے وہ سیکن ہے وہ کس میں کس میں ہے تو دوستو وہ جیپین کے اندر ہے تو اس کا آنسر ہے بی بی وچ کنٹری اس کارل لینڈ آف ملک اینڈ ہنی تو لبنان کو کہتے ہیں لینڈ آف ملک اینڈ ہنی کہتے ہیں تو اس کا آنسر ہے اے وچ پارٹ آف دی ورلڈ کارل لپلی گرونڈ آف دی یورپ تو سویزر لینڈ کو کہتے ہیں پلی گرونڈ آف دی یورپ کہتے ہیں اس کا آنسر ہے سی وچ پارٹ آف دی ورلڈ اس کالل لینڈ آف میڈ نائٹ سن کس کو کہتے ہیں زمین میڈ نائٹ سن تو دوستو وہ نورویہ کو کہتے ہیں تو اس کا آنسر ہے سی وٹ یز آب بیگ بین جو بیگ بینگ ہے دوستو ایک کلاک ہے جو کہ بریٹش پارلیمنٹ کے اندر ہے تو اس کا آنسر ہے دوستو سی ہے اس کا آنسر ہے ان میں سے وہ کون سی ہے جو بارٹک سٹیٹ ہے تو دوستو وہ ہے اس تونیا ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی ویچ آف ڈا فارونگ ایشین کنٹریز اس میں سے کون سی ملک ہے جس کے اندر اندر لینڈ لوکڈ ہے تو دوستو وہ ویتنام ہے تو اس کا آنسر ہے ان میں سے آپ نے سب سے بڑا آئی لینڈ جو ہے وہ بتانا ہے تو وہ دوستو وہ ہے گرین لینڈ تو اس کا آنسر ہے اے ایڈنٹی فائی ڈا کول ڈسٹ پلینٹ ہے سب سے تھنڈا پلینٹ جہاں بہت دوستو وہ پلوٹو ہے تو اس کا آنسر ہے اے ایڈنٹی فائی ڈا سمال لیسٹ پلینٹ سب سے چھوٹا جو پلینٹ ہے تو دوستو وہ ہے وینس وینس ہے تو اس کا آنسر ہے اے ویچ ون ایز ڈا ہائیسٹ ماؤنٹین پاس ٹو ان دی ورلڈ ان میں سے کون سا جو آہ سب سے بڑا جو ماؤنٹین پاس ہے تو دوستو وہ ایلپائن ہے تو اس کا آنسر ہے سی فیفٹی سیون ایڈنٹی فائی ڈا لارجس سالٹ وارٹر لیک ان دا ورلڈ سب سے بڑی جو سالٹ وارٹر کے ساب سے جو لیک ہے تو دوستو کسپین سی ہے تو اس کا آنسر ہے سی ایڈنٹی فائی ڈا ورلڈ لارجس سٹی ان ایریا سب سے بڑا جو سٹی ہے سٹی ہے ایریا کے ساب سے تو وہ نیو یورک سب سے بڑا ہے دوستو اس کے بعد ہے ویچ ون ویچ اس دا لانگس سٹریٹ آف دی ورلڈ سب سے بڑا جو سٹیٹ ہے دوستو وہ کون سا ہے تو دوستو وہ ملاقہ بڑا ہے تو اس کا آنسر ہے اے دا فلیڈ سٹیٹ ان لنڈن is فیموس فور جو فلیڈ سٹیٹ ہے وہ مشہور ہے کیونکہ آفیس آف دا لیڈنگ بریٹش نیوز پیپر وہاں پر ہیں زیادہ تر تو اس وجہ سے وہ مشہور ہے تو اس کا آنسر ہے سی اینڈا سکسٹی ون ایز وال سٹیٹ ان نیو یورک is فیموس فور جو وال سٹیٹ ہے وہ نیو یورک کے اندر ہے وہ زیادہ تر مشہور کیوں ہے وہ دوستو وہ سٹاک اکسین مارکیٹ کی وجہ سے مشہور ہے تو اس کا آنسر ہے اے اینڈا سکسٹی ٹو ایز ویچ آف دا فالویڈ لائنز ڈیوائیڈ ترکیش ان گریک سپریس کمیونٹیز کے انوی سے کون سی لائن ہے جو کہ ترکی کو یونان کو او کی کمیونٹی کو واپس میں جدا کرتی ہے تقسیم کرتی ہے تو دوستو وہ گرین لائن ہے تو اس کا آنسر ہے بی ویچ آف دا فالویڈ کنٹریز کالڈ لینڈ آف ملک انڈ ہنی تو دوستو یہ دوبارہ ایم سی کے ازاگے تو لبنان ہے اس کو کہتے ہیں اس کا آنسر ہے ڈی ویچ ون is the boundary line between the Poland and Germany Poland اور جرمنی کے درمیان میں کون سی ہے آہ لائن ہے تو دوستو وہ ہے ہائیڈن برگ لائن ہے تو اس کا آنسر ہے سی and the 65 is ڈکلا مکن ڈیزر جو ہے جو ڈکلا مکن ڈیزر ہے دوستو وہ یہ زنگ چین چائنہ کے اندر ہے تو اس کا آنسر ہے خیبر پاس is located in جو خیبر پاس ہے دوستو وہ کہاں پر ہے تو یہ دوستو بہت سارا امپورٹ نمس کی جو تو کئی بار آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ سلیمان ریجز کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 67 which part of the world is known as the stars and key of the indian ocean ان میں سے دنیا میں کون سا کون سا ہے جو stars اور کی اور انڈیا stars and key of the indian ocean ہے ٹھیک ہے اس میں کس پارک کو کہتے ہیں جو 67 ہے تو ان کو کہتے ہیں اس کا آنسر ہے اس کے سکسٹی ایٹ سیاہ چین گلیشئر جو ہے وہ is situated in جو سیاہ چین گلیشئر ہے دوستو وہ وہ ہے کرکرم کے اندر ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی سکسٹی نائنیز which of the following glacier is in ہنزہ ان میں سے کون سا ہے جو glacier جو ہنزہ کے اندر ہے تو دوستو وہ ہے ہائس پر ہے تو اس کا سا ہے جو سب سے چھوٹا ملک ہے پاپولیشن کے حساب سے وہ کون سا ہے تو دو تو دوستو وہ ہے واتکان تو اس کا آنسر ہے سی دا ورلز largest fresh water like is جو دنیا کے سب سے بڑی جو ہے لیک فرش water کے حساب سے یہ دوبارہ امسی کے ازاگ ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی نانگا پربت پیک is situated in جو نانگا پربت ہے دوستو وہ ہمالیا رینج کے اندر آتی ہے تو اس کا آنسر ہے ای دا لاجسٹ river in بلوچستان is بلوچستان کے سب سے بڑا جو ریور ہے وہ دوستو ہنگول ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی which is the highest railway station in ایشیا ان میں سے سب سے بڑا جو ایشیا کے اندر اندر ہے آہ 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 ریلوی سٹیشن ہے وہ آہ وہ دوستو وہ ہے خان مہترزائی ہے تو اس کا آنسر ہے سی سیونٹی سیکس is what is the significance of the small country ایک آڈر ایک آڈر تو اس جو سب سے چھوٹا ملک آڈر اس کی کیا خاصیت ہے تو دوستو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لوکیٹ ہے ٹھیک ہے بالکل زمین کے درمیان میں تو اس لیے تو اس کا آنسر ہے it is located on the equator of the earth تو اس کا آنسر ہے بی اس کے بعد ہے آہ آگے جو ہمارا جو نیکس آہ آہ سیونٹی سیونٹی سیونٹ ہے کرولیس آئی لینڈ آر سوچیٹیڈ بین جو کرولیس آئی لینڈ ہے وہ کن کے درمیان میں ہے تو دوستو وہ ہے رشیہ اور جاپین کے درمیان میں تو اس کا آنسر ہے بی what is the green piece green piece کیا ہے the a mountain range ہے the largest island a geological society of the ڈی لینڈ اورگنیزیشن تو دوستو جو آہ سیونٹی ایٹ ہے تو اس کا آنسر ہے تو اس کا آنسر ہے the organization that stresses the need to maintain a balance between human progress and environmental conservation تو اس کا آنسر ہے دوستو ڈی یہ آرگنیزیشن ہے جو کہ انسانی ترقی اور جو انوائرمنٹ کی درمیان میں جو تسلسل ہے اس کو برابر رکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی اس کے بعد یلو سی لائز between جو یلو سی ہے وہ کن کے درمیان میں ہے تو دوستو یلو سی جو ہے وہ چائنہ اور جاپین کے درمیان میں ہے تو اس کا آنسر ہے بی the the world's largest active volcano is located دنیا کا سب سے بڑا جو volcano ہے مانا لو جو ہے وہ کہاں پر ہے تو دوستو وہ ہے ہوائی کے اندر ہے یو ایس اے میں جو ہے اس کا آنسر ہے ڈا ایٹی وانیز ڈا اسٹرن میڈیٹیرین آئیلینڈ سپریس ڈیوائیڈ بیٹوین فرانس سوری ترکی اور گریس ہے ترکی اور گریس کو الگ کرتا ہے جو میڈیٹیرین آئیلینڈ ہے سپریس کا ٹھیک ہے اس کے بار ہے ایٹی ٹو ایز which is the smallest state in area in which کون سی سٹیٹ جو ہے ہے وہ سب سے چھوٹا ہے تو دوستو وہ مالٹا ہے اس کا آنسر ہے سی ایٹی تریز the distance of the place south or north of the equator is called war distance جو شمال اور مغرب میں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لیچ چوٹ کہتے ہیں تو اس کا آنسر ہے سی which part of the world is called land of the free people پیپل کس کو دنیا میں کس ملک کو کہتے ہیں جی آزار لوگوں کا ملک تو دوستو بہت ہی آسان سوال یہ بھی کہی پا رہا چکا ہے تو اس کا آنسر ہے تھائی لینڈ اس کا آنسر ہے بی and the 85 is the world's famous bridge golden gate is located in in san francisco کے اندر ہے تو دوستو اس کا آنسر ہے ڈی تو اس سے لیے اس کو سی ٹی او گولڈ گولڈ گیٹ بھی کہتے ہیں سین فرانسسکو کو and the 86 is skyline island enriched with oil reserves are claimed by جو skyline island ہے جو ہے وہ دوستو وہ claim کیا گیا ہے رشیہ اور جپان کی طرف سے تو اس کا آنسر ہے سی and the 87 is پریستینہ is the capital of جو پریستینہ ہے وہ دارالحکومت ہے کس کا کوسوو کا ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی and the 88 is اوکسس ریور is flowing between جو اوکسس ریور ہے تو دوستو وہ فلو کر رہا ہے افغانستان and تاجکستان کے درمیان میں تو اس کا آنسر ہے بی and the 89 is sars human resource development center is located جو سارس کا human resource development کا جو سینٹر ہے وہ دوستو اسلام بات کے اندر ہے تو اس کا آنسر ہے c and the 90 is in july 1986 a model child welfare center was established in a village humeck to near the city of the city in july in 1986 a model child welfare center was established in a village humeck to humeck near the city of the city ہوا سہرا ہے تو دوستو وہ سہرا ہے تو اس کا آنسر ہے a dead sea is lying between jo dad see you bin qngr درمیان میں move کر چل رہے فلو کر رہے تو دوستو اسرائیل اور جارڈن کے درمیان میں ہیں اے ہیں تو اس کا آنسر ہے بی and the 93 is identify the largest is png آپ نے سب سے بڑا ملک بجانا ہے تو دوستو اس کا جو آنسر ہے وہ ساؤتھ چائنہ سی ہے سب سے بڑا ملک ٹھیک ہے آہ سوری سب سے بڑا سمندر جو ہے ساؤتھ چائنہ سی ہے and the 94 is which country has the greatest number of the volcanoes in the world تو دوستو سب سے زیادہ جو volcanoes ہے وہ کس ملک کے اندر ہیں تو دوستو وہ فلپائنز کے اندر ہیں تو اس کا آنسر ہے c the length of the crackerum highway is almost 1300 kilometer ہے تو اس کا آنسر ہے d and the 96 is which of the sea is located in Central Asia ان میں سے کون سا ملک ہے جو Central Asia کے درمیان میں تو درمیان میں آتا ہے آتا ہے تو دوستو وہ arrow c ہے اس کا آنسر ہے c which country island is below the sea level میں سے کون سا ملک ہے جس کا level جو ہے جو سمندری کی level سے نیچے ہے تو دوستو نیترلینڈ ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی آن وچ ریور گوڑو سکر انڈ کوٹی براج جو دوستو یہ گوڑو براج سکر براج کوٹی براج جو دوستو انڈس ریور پر ہیں تو اس کا آنسر ہے سی وچ آف دا فالوینگ کنٹری کنسسٹ آف تھرٹین ہنڈرڈ آئی لینڈ جن میں سے کون سا ملک ہے جو کہ تیرہ تیرہ سو جزیروں پر مشتمل ہے تو دوستو وہ ہے انڈونیشیا تو اس کا آنسر ہے سی وائی وٹ اس سب سب کیا ہے دوستو سب بیسیکل ایک انڈرگرونڈ پیسج ہوتا ہے تو اس کا آنسر اے دوستو یہ بھی ایک ایکزیم میں آ چکا ہے یہ والا قویسٹن بھی انڈہ وان ہنڈر وان جو کہتے پیسیوک ہے دوستو بیسیکل یہ ایک ائر لائن ہے اور یہ ائر لائن بھی دوستو ہونگ کونگ کی ہے تو اس کا آنسر ہے اے دا مین کاز آف دی ارث کی جو زمین کی زلزلے کی سب سے بڑی وجہ ہے دو دوستو وہ کیا ہے سڈن کونسٹرکشن کونسٹرکشن آف دی ارث کمی انٹو ایکٹیوٹی آف سامڈ ڈارمیت والکانیز ڈیو تو انٹر نرل ہیٹ سم ٹائمز وارٹ چینجز انٹو سٹیم انڈ ایکسپینڈ تو دوستو یہ آل آف اباب تو یہ تینوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو زلزلہ آتا ہے اندہ وان ہنڈر تھیریز ویچ آف دا فوروک کنٹری آر لینڈ تینین ایسے لینڈ لاکر ہے جو لینڈ لاکھڈ ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس کا جو انسر ہے تنزانیھ وہ سمالیا اور پورٹوگل ہے تو اس کا انسر ہے دوستو ڈی اس کا انسر ہے آیس پھر نیکس ون کسچن ہے وہ یہ ہے ٹوہرچ کسچن دنیا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے تو دوستو وہ سب کو پتا ہے گریل نینڈ ہے تو اس کا انسر ہے اے دریاہ ہیں کن کے یہ دریاہ ہیں جی فوٹو ہار پلیچو کے ہم تو اس کا آنسر ہے بی اینڈا 106 is پنجاب سائز ان دا ٹوٹل میس اوف دا پاکستانیز پاکستان میں سب سے جو پنجاب کا جو سائز ہے وہ کتنا بڑا ہے تو دوستو ہے اس کا آنسر ہے بی دا شاندور پاس ایٹ آف ٹویل تھوہنڈر فیٹ کنیکٹ جو شاندور پاس بارہ ہزار دو سو پانچ فیٹ پر کس کے ساتھ ملاتی ہے تو دوستو وہ چترال کو گلگل کے ساتھ ملاتی ہے دوستو یہ پی ایم اس کے پیپر میں آ چکا ہے ٹھیک ہے پروینشن میں نے ان کے سرس کے پیپر ہوتا ہے سیونٹیس کے اس کے اندر یہ کوئسٹن آ چکا ہے اس کا آنسر ہے اے دا ایریا لائنگ بیٹوین اندر ریور بیئیز اینڈ راویز ایز وہ ایریا جو کہ راوی بیاس بیاس اور راوی کے درمیان میں آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ون تو اس کو ہم کہتے ہیں داری باری دواب تو اس کا آنسر ہے سی دوستو یہ کوئسٹن بھی آ چکا ہے پہلے پی ایم اس کے پیپر میں اندر نیکس ونیز ویچ پارڈ پنجاب ایز فیمس شیشم ٹیمبر فوریسٹ ان میں سے کون سا وہ پنجاب کا پارٹ ہے وہ شیشم ٹیمبر فوریسٹ کے سافتے جو ہے وہ مشہور ہے تو دوستو وہ ہے چھانگا مانگا پیس کا آنسر ہے اے سی دوستو ان میں سے کون سا ہے سیٹ جو کہ سب سے بڑا ہے اپنی مادنیات کے حساب سے مادنیات کے وسائل سے تو دوستو ان میں سے جو ہے وہ کازکستان ہے اس کا آنسر ہے بی دوستو ان میں سے بڑا ہے اس کا آنسر ہے دوستو ڈی ہے ازمیر کے اندر اس کا آنسر ہے اس کا آنسر ہے دوستو ڈی ہے ازمیر کے اندر پاکستان فوریسٹ انسٹویشن از لوکیٹڈ ان پاکستان کا جو فوریسٹ لوکیشن ہے دوستو وہ ہے پشاور کے اندر ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی دا آرکیالوجیکل سائٹ کوٹ ڈی جی از لوکیٹڈ نیر دا سیٹی آف خیرپور تو اس کا آنسر ہے سی پاکستان is surrounded in the north west پاکستان جو گھرا ہوا ہے ہے اپنے شمال مغرب کی جانب سے تو دوستو وہ کون سا ہے ایران چائنہ افغانستان ہماریا تو دوستو وہ ہماریا رینج ہے اس کا آنسر ہے ڈی دا موسٹ پریشیس جیم سٹون ایمرلڈ آر فاؤنڈ ان جو ایمرلڈ ہے وہ کب فاؤنڈ کیا گیا تھا تو دوستو وہ فاؤنڈ کیا گیا تھا سواد کے اندر تو اس کا آنسر ہے سی and 106 is on one ratio 50,000 map village a and b are four point five centimeter apart تو what is the rear distance in kilometer ان کا distance جو ہوگا kilometer کے اندر کتنا ہوگا تو دوستو ان کا distance ہے وہ بنے گا تو صحیح one over four game تو اس کا آنسر بنے گا سی دوستو مارک پاس جیتما ذرا ٹائم نہیں کیوں اس کو سول کر سکو تو یہ آپ نے انٹ گوگل سے سرچ کر لینا اس question کو ٹھیک ہے and the one seventeen is to show the distribution of the people of the Pakistan we should use ہم نے لوگوں کی تقسیم جو ہے پاکستان کے اندر شو کرنے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تو ہم نے کون سے تقنیق اس کے اندر ہمیں use کہنی چاہیے تو دوستو اس کے رئے do method جو ہے وہ use کیا رہتا ہے طریقہ ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہے b and the one eighteen is the strength of the wave action depends on all on all these accepts اس میں سے جو wave action ایک سوائے صرف ایک کے سب میں باقی وہ کون سے ہیں دوسرے currents in the seas winds strength depth of the coastal water and height of the waves تو دوستو اس کا آنسر ہے a current in the sea bore is cast by the bore کیوں ہوتا ہے تو دوستو جو bore ہے rising tide while meeting river currents کے ساتھ تو اس کا آنسر ہے a and the next one is 120 which of the which of these is is not a metamorphic rock اس میں سے کون سی ہے جو metamorphic rock نہیں ہے تو دوستو وہ ہے shell shell تو اس کا آنسر ہے c and the 121 is earthquake earthquakes are vibrations associated with all the following earthquake ۔ 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 جیو سائن سی لائن تو اس کا انسر ہے c and the 122 is biological weathering occur in the waves biological weathering جو ہے تو جو ہے وہ اکر ہوتا ہے ایک سیرف ایک چیز کے علاوہ تو وہ کونسا ہے reaction with humid acid کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا انسر ہے c 123 which of the following has the highest annual rainfall سب سے بڑا جو highest annual rainfall ہے تو دوستو وہ ہے پراچنر ہے تو اس کا انسر ہے c and the 124 is the largest district of the Punjab by the area is سب سے بڑا جو دسٹک ہے پنجاب کے ساتھ سے تو وہ دوستو وہ بہاولپور ہے اس کا and the 125 is پاکستان environmental protection ordinance was enforced پاکستان environmental protection ہے جو کہ آیا تھا اپنے دوسری کے اندر تو دوستو یہ آیا تھا ون نائنٹین ایٹی فور میں تو اس کا انسر ہے اے ordinance which of these is a process of the transportation in a river ان میں سے کون سا ہے جو کہ transportation process میں use کرتے ہیں اے دریاؤں کی ٹھیک ہے تو دوستو وہ ہے ایٹری ایشن سوری ایٹری ایٹریشن تو اس کا انسر ہے c and the 127 is a canyon is a large form of جو کینین ہے جو یہ کس کی فارم ہے تو دوستو او کینین بیسی کے لیے جو فارم ہے دوستو جوج کی فارم ہے تو اس کا انسر ہے b and the 128 is what kind of the weathering takes place on the value side above the surface of the glacier اس میں سے کس قسم کی جو ہے دوستو glacier جو surface کے اوپر ہوتی ہے پلکنگ ہوتی ہے اب ریشن ہوتی ہے chemical ویدنگ ہوتی ہے یا فوسٹ شیٹرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے دوستو فوسٹ جو شیٹرنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو اس کا انسر ہے ڈی اس کے بعد ہے 129 is which of the statements to about the tropos where is not true about a joke tropos پیر جو ہوتا ہے اس کے مطلق کون سی سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو دوستو اس میں it is about near 350 kilometer تھی کہ یہ 350 kilometer موٹی لہرہ نہیں دوستو یہ اس کی مطلق سٹیٹمنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا انسر ہے ڈی ہوتی ہے ڈی ون تھٹی ہے ایڈ آف ونڈ وچھ ریوٹس سیشنلی ایز ناؤن ایز ایڈ آوینڈ جو کہ اس ونڈ کو ہم کیا کہتے ہیں اس ونڈ کو جی کہتے ہیں ہم لوگ مونسون کا ہوا ہے and the next one is the stevenson screen contains all of these stevenson screen جو سب کچھ ہوتا ہے سوائے کس کے اس میں wet bulb thermometer maximum thermometer ordinary thermometer and the d is nanometer تو دوستو اس کا جو انصر ہے انصر ہے وہ nanometer ہے اس کا انصر is d ٹھیک ہے and the 132 is whether describe the condition of dash at any one time whether جو ہے کس کی condition کو بتاتا ہے جی ٹھیک ہے ویڈا تسکرائب the condition of dash at any time تو دوستو اس کا انصر ہے سی ایٹموسفیر کی condition کو بتاتا ہے temperature increases with increase attitude by the 10 degree centigrade for every dash temperature جو بڑھتا ہے 10 degree centigrade وہ کتنے فیٹ پہ جا کے ہر 10 10 10 centigrade کتنے فیٹ پہ وہ بڑھتا ہے تو دوستو یہ بڑھتا ہے 250 میٹر پر تو اس کا انصر ہے c water vapor turns into the clouds in the atmosphere when dew point is reached جب dew point آ جاتا ہے and that 135 is when a warm air is lifted off the surface in the temperature depression it is called an occlion اس کو occlion کہتے ہیں اس کا انصر ہے a afternoon rains in the equatorial region are the result of the influentious یہ ہوتی ہیں conventional اس کا انصر ہے a and a 137 is mediterranean origins are useful for all of these accept tourism کے لیے بھی forestry کے لیے ہے یا fruit growing کے لیے یا wine production کے لیے ہے تو دوستو اس کا انصر ہے forestry جوہاں پہ جنگلات نہیں ہو سکتے پھر اس کے بعد the best projection to suit the map of the Pakistan is best projection ہے جو پاکستان کے نقشے کا جو پروجیکشن کرتا ہے ٹھیک ہے پروجیکشن کو شورڈ کرتا ہے تو دوستو وہ ہے conventional ہے تو اس کا انصر ہے ڈی 139 is the extinct volcanic peak of کوہش سلطان is in جو کہ کوہش سلطان ہے وہ کہاں پر ہے دوستو تو وہ ہے پاکستان کے اندر ہے اس کا انصر ہے ڈی 140 is the length of the river ganges is approximately is the river ganges ganges ہے ٹھیک ہے اس کا لمبائی approximately کتنی ہے دوستو تو اس کی ہے پچیس سو کلومیٹر ہے تو اس کا انصر ہے a and the 141 is the decaying plateau is in جو decaying plateau ہے دوستو وہ کس کے اندر ہے تو وہ ہے ایشیا کے اندر ہے decaying plateau is answer is b ہے the only river in pakistan flows swne direction south west north and east direction کے اندر اندر گھومتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے دوستو وہ the job ہے تو اس کا انصر ہے c and the 143 is port war plateau bounded on the south by the salt range اس کا انصر ہے c the mountain peak of of the 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 tخت سلیمان is in جو تخت سلیمان کے جو پہاڑ ہیں ان کی پیک جو ہے جو ہے وہ کہاں پر ہے جمن میں یا ترکی میں پاکستان میں ہیں یا ایران کے اندر ہے تو دوستو وہ پاکستان کے اندر ہے تو اس کا انصر ہے c and the 145 is black race is not in جو black race ہے وہ کس میں کہاں پہ نہیں ہوتی ہے تو دوستو وہ پورٹوگل کے اندر نہیں ہوتی ہے تو اس کا انصر ہے بھی سرما is the name of جو سرما ہے یہ دوستو کے کس چیز کا نام ہے تو سرما بسیکلی ریور کا ایک نام ہے تو اس کا انصر ہے اے and the 147 is transportation and the trade are the transportation ہے جو ورٹیڈ ہے وہ بسیکلی ترشری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو اس کا انصر ہے c and the 148 is kyoto protocol is an international treaty relating to جو kyoto protocol ہے وہ بسیکلی environmental problems کے لیے ہے تو اس کا انصر ہے بھی دوستو اس کا انصر ہے اس کا انصر ہے بھی یہ نیچے والے کلک ہو گئے مجھ سے ٹھیک ہے تو and the next one is which of the following soofi science which of the following soofi science belongs to چستیا order تو ان میں سے کون سا ہے جسے آہ جیسے آہ جیسے آہ جیسے سین کے ساتھ ہے ساتھ جیسے آرڈر کے ساتھ ایک ملتا ہے تو دوستو او یہ جو ملتا ہے حضرت فرید الدین کنج شکر اس کا انصر ہے سی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ون فیفٹی is the longest river in south asia is سب سے بڑا دریائے ساؤت ایشیا کا جو ہے ساؤت ایشیا کے ساتھ بات کر رہا ہے تو دوستو ساؤت ایشیا کے اندر برام پترا ہے سب سے بڑا ہے جو اس کا انصر ہے سی ڈا ٹوٹل لینٹ آف ریلویز دوستو یہ ہمارے ون فیفٹی ایم سکیوز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو باقی کے ایم سکیوز میں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے آلموسٹ چالیس منٹ کی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کا ہم پار ٹو میں آپ کو باقی کے ایم سکیوز آپ کو سوال کروں گا تو تک آپ نے ہمارے پار ٹو کو بھی دیکھنا ہے اور آپ نے انس کو بھی سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ کی ایم کی تیاری اچھے سے اچھے انداز میں ہو جائے دوستو یہ میں خود بھی پیپر کی تیاری کروں میں نے خود بھی ایم دینے ہے اور تو دوستو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں جو میں جو میں تیار کر رہا ہوں تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ